السلام علیکم و اللہ رہا ہمارے آنے والا میں صرف مینوں میں ہمارے ملنے بھی خیرے سے یہ ہے جوائلینڈ ہم گئے دیکھا ہے اور یہ بہت مطلب کے مہینہ ایک پیٹ ایک ویڈیو ہے اور وہاں پہ ہم نے خوب انجائے کیا بات یہ بات ہے کہ اس کے اپلوڈ نہیں کر پائی اور میرے سے یہ ہوتا ہے کہ میں پچھواتے کسی ویڈیو ویڈیو ریکارڈ دور کر لیتی ہونا تو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کروں اور وہ میں رکھی رکھتی ہوں رکھی رکھتی ہوں نہیں جی نہیں شیئر کرنی ہے جیسے کہ بس کچھ ہو جائے گا میں نے شیئر نہ کیا تو بس یہی ہے کہ پھر میں نے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی تھی اور میں نے یہی شیئر کرنی کہ یہاں پہ ہم نے خوب انجوائے کیا تھا اچھا جو آئیلینڈ میں یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے اور لازمی جانسے ہیں وہ بینڈ بنوالے ہیں اگر آپ نے بینڈ بنوالیا تو بہت 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 ایزی ہو جاتا ہے اور بہت سستا بھی پڑتا ہے آپ کو اچھا جی یہ ہے ہماری فیملی جو بیٹھی انجوائے کر رہی ہے اور آپ پہ بھی تھا اور بچوں نے بہت انجوائے کیا اور میں سرپرائز تھی کہ بچے بلکل بھی نہیں ڈر رہے گھبرا رہے اور اسے انجوائے کیا جو پیچھے آپ کو بلیک ان وائٹ والی لائن سرپ سے نظر آرہی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ ہے انڈور کا ایریا اور باقی ہے آوٹور اور بہت بڑا ہے یہ جوائے لینڈ اور بچے خوب مزی مزی سے انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ اور اگر آپ نے بنوالیا نا کارڈ ہو بینڈ بنوالیا ٹھیک ہے تو ہو بینڈ سے تو آپ پورا جوائے لینڈ انجوائے کر سکتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک بھی کریں تو ساری رائیڈز آپ لینا مشکل ہے اور جو آپ کو رائیڈ اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو مطلب کہ دھو دفعہ لے لو تین دفعہ لے لو دس دفعہ لے لو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بہت مزی آتا ہے چاہیے ہم نے پہلے اس کو ہم نے دیکھا کہ بچے بیٹھ جائیں گے اس پہ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کی کہ ٹھیک ہے بچے کو اس پہ بٹھاتے ہیں نا تو یہ ہے کہ اگر آپ سنگل بھی ہیں نا مطلب کہ ایک بھی بچہ ہے تو وہ آپ کو رائیڈ دیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھی اور بچے آئے اکٹھے ہوں تو پھر ہم آپ کو رائیڈ دیں گے اس طرح کا اچھا یہاں سے یہ ہے کہ نابی اور نابی مطلب کے منایا میری سسٹر صحیح ہے وہ اور عبدالاہد جونس ہے نا وہ اس کے دوسری سائٹ پہ بھی اس لیڈیاں اتر کے تو وہاں پہ جونس ہے وہ رائیڈ سے انجوائے کر رہے تھے وہ تھوڑی بڑھوالی تھی تو ہنان لینی پایا تھا تو ہنان مجھے کہہ رائیڈز لینی ہے تو میں پھر اس کو ادھر یہاں پہ لے آئی میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جونس ہے نا آپ ادھر آ کے رائیڈز لیں تو اروج تھی اروج نے ہنان کو پکڑا ہوا تھا تو پھر وہ اس کو رافعہ کو دیکھ رہی تھی اور میں ہنان کے ساتھ ادھر آگئی اور اس کو میں نے بہت 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 ساری رائیڈز دنوائی اور بچوں نے خوب انجائے کیا بس یہ ہے کہ آ کے آپ کے پیسے وصول ہو جاتے ہیں اور بینڈ بھی کوئی اتنا ایکسپنسیو نہیں ہوتا ہے اگر آپ انڈور اور آؤڈور دونوں کا بنواتے ہیں تو ای تنگ سو شاید میبی سیڑھے پانسو یا چھین سو لگتے ہیں مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اور ایک مطلب کہ صرف آؤڈور کا بھی آپ بنوالیں تو وہ بھی آپ کو کتنے تک کا میرا خیال ہے ساڑھے چار سو کا پڑھا تھا ایک بینڈ اور ساڑھے چار سو روپے میں اپنے دنیا جہان کی رائیڈز لینی اور صحیح خوب انجائے کیا اور یہ ہر رائیڈز ہوں سے وہ تقریباً تھی ایک منٹ کی ڈیڑھ منٹ کی دو منٹ کی تو یہاں پہ اس نے بہت شرارتیں کی تھی پٹی ہے کہ بہت انجائے کیا تھا بہت 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 انجائے کیا تھا کہ ویسے کوئی بڑے ہو تو وہ تو تھاکی جائے اور بڑے بھی لے سکتے ہر رائیڈز ایسی بھی ہیں میرا اس کا پارٹ ون بھی آیا ہوئے تو اب وہ بھی ضرور دیکھے گا یہ پارٹ ٹو ہے اور میں نے ویسے زیادہ تار جونسی ہے نا وہ دوسری سائٹ کو بتانا تھا کہ اگر آپ سیڑھیاں اتر کے جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کی کیسی رائیڈز ہوتے ہیں اور ایسا ہوا کہ وہ میرے موبائل سارا ڈیٹا اس کا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو میمریس کے طور پہ ہمارے پاس رہے گا اور میں امانت تھی میرے پاس تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو بس یہ ہے کہ بچے خوب انجوایا کرتے ہیں آپ جائیں آپ کے پیسہ وصول آپ کی ٹینشن ختم بچے کی طرف سے بچے کو ہم کہاں پہ لے کے جائیں کہاں پہ انجوایا کروائیں تو بس یہاں پہ آپ لے گا جائے لینڈ میں جائے لینڈ کہاں پہ ہے یہ روالپنڈی میں ہے اور کہاں پہ آئیوپ پارک کے پاس ہے کہہ کے تو بہت انجوایا کرتے ہیں بچے اور بڑے بھی انجوایا کرتے ہیں بچے کو انجوایا کرتا دیکھیں بٹی ہے تھپ بہت زیادہ گئے تھے ہم تو بس یہ ہے کہ یہ رائیٹ جنسی ہے آہستہ آہستہ جنسی ہے یہ اوپر کی طرف جاتی جاتے اور مجھے یہ تھا کہ ہنان اکیلا بیٹھا ہوا تو گھبرائے نہیں ڈرے نہیں بٹی ہے شکر اللہ کا کہ بلکل بھی وہ ڈرہ نہیں گھبرائیا نہیں تو وہ کافی اوپر تک چلی گی تھی پس مجھے یہی تھا اور اس کے سبلنگ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا تو مطلب کہ ڈر نہ جائے گھبرانا جائے بٹ بلکل بھی وہ کسی رائیٹ سے نہیں ڈرہا کسی رائیٹ سے نہیں گھبرائیا جس پہ اس نے کہا وہاں وہاں پہ بیٹھا صرف ایک بینڈ کے وجہ سے اور جہاں پہ اس کا دل کیا موڈ ہوا وہ دو دو دفعہ بھی اس نے وہ رائیٹس لی تو خوب ماشاء اللہ سے اس نے اچھا سینجوائے کیا اور نایاب اور عبداللہ حد تو اس رائیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے کشتی والی پہ وہ جب یہاں پہ بیٹھے تھے یہ بھی کافی ٹائم کی تھی مطلب کہ یہ رائیٹس لنسیہ ہوگی آئی تنگ سو شاید فائف مینٹس کی یا ٹین مینٹس کی وہ بتایا تھے کہ ٹو ٹائمز وہ اس پہ بیٹھے تھے اس پہ اچھا ٹو ٹائمز میں وہ بیٹھے اور ہم نے جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ ہم نے پوری میں نے بچے کو دلوا دی اور بہت انجوائے کیا اور یہاں پہ اوپر میں یہ تھا کہ کوئی رائیٹس یہاں پہ ایکٹیف تھی اور کوئی نہیں تھی پر جو تھی تو بہت انجوائے کیا اس کے بعد ہنان کو بہت شوک ہے جمپنگ کرنے کا بیٹھے سپرنگ میٹس ہے جو حالت اس کی کرتا ہے میں نے کہا چلو ادھر سارا اپنا شوک پورا پورا یہاں پہ وہ چڑھ تو گیا اوپر یہ یلو میں چڑھ تو گیا اب اس سے سلائیڈ لے کے آیا اس کو در لگ رہا تھا تھا بھی وہ اکیلا کیونکہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہی تھا میں اور ہنانی ہی در تھے ٹھیک ہے اب وہ ڈہرے گھبر آیا امی کو اس کو اوپر سے نیچے میں کیسے لے کیا ہوں کافی مجھے پرابلم ہوئی پھر خیر چاہ اینڈ میں عبدالاہد آیا تو عبدالاہد کو بھی ہم نے بھیجا اندر تو وہ پھر اس سے بھائی کے ساتھ صحیح اچھا خاصا انجوائے کیا اور اس طرح یہ گسیڑ گسیڑ کے وقت میں نیچے آرہا تھا تو مجھے ہو رہا تھا کبھی میں اس سائیڈ سے جا کے اس کو چیر اپ کرو بھی اس سائیڈ سے تو خیر کافی انجوائے کیا اور بہت ہوسا آیا اس کے بات لگوی تھی بھوک بس ہی ہم جن سے وہ سیکس روڈ پہ سیفرون پہ آگے تھے ہم نے یہاں سے ڈینر کر لیا جائے اور بس ہی ہم نے پھر یہاں سے ڈینر کیا یہ ہے کہ انجوائے کیا تو بہت خوب انجوائے کیا تو آؤڈور میں بیٹھنے کا بھی اپنا مزا ہوتا ہے تو مجھے تو انڈور سے زیادہ آؤڈور میں مزا آتا ہے اچھا یہاں پہ یہاں میں مینو گیا چیک کیا اور ہم نے پھر جن سے وہ سب کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی بہت زیادہ تو بس ہم نے جی مینو میں ہم نے کیا لیا تھا ہم نے روٹی مانگوائی تھی خمینی جو روٹی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے بولی تھی روگنی کے بجے کبھی کبھار روگنی بھی لے لیتے ہیں بٹھ خمینی جون سے وہ ہم نے روٹی لی تھی اور ساتھ ہم نے جی مانگوائی تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا زن میں نہیں آرہا ہم نے مانگوائی تھا چکن کڑھائی مانگوائی تھی سکھ باب مانگوائی تھے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے سیلیڈ اور رائت ہو گیا رہا تھا بکر اس کو جتنا کھا سکتے ہوتا ہی مانگوائی سکتے نا اور بس یہ بھوکتی لگی تھی رائتے کے ساتھ ہی سیلیڈ کو انچوائی کیا جا رہا تھا تو میں کہ چلو یہ بھی اپنا مزہ ہے اور بس جی یہاں تک ہی تھا میرا ولوگ آئی ہم کچھے لگا ہوگا اور ریکمینڈ کروں گی کہ بچوں کو ضرور سے لے کے جائیں آپ جو ہیلینڈ میں اور اگر اب تو ونٹر سیزن آ رہا ہے تو ونٹر میں یہ ہے کہ آپ مونڈنگ میں جا سکتے ہیں تو تب بھی اتنی رائٹس اتنی رائٹس بچے خوب انجوائے کریں گے اور پیسہ وصول ہوگا آپ کا اچھا جی آج کی ویڈیو یہی تک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس بلوگ میں کسی نیکس ویڈیو میں کسی ڈی آئی وائے میں اور خوب انجوائے کیجئے اپنی لائیو کو اور ہاں میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل لے کے آ رہی ہوں اپنے کچھن کا میک آور تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کرنا ہے اور بتانا اپنے کمیٹ سینے کہ کیسی لگی آپ کی میک آور کی ویڈیو ٹھیک ہے اللہ حافظ بائی بائی